برکتن پہلے کلام نے کہا جائے جائے سے آپ تک ہوتا ہوں کہ ہر نظر کا پوٹے گی مہنشر کے دن پہلے مصرے کو خاموشیت سنے پھر بوریے گا انشاءاللہ ہر نظر کا پوٹے گی مہنشر کے دن ہر نظر کا پوٹے گی مہنشر کے دن خوف سے ہر کل جا دہل جائے گا ہر نظر کا پوٹے گی مہنشر کے دن خوف سے ہر کل جا دہل جائے گا خوف سے ہر کل جا دہل جائے گا ہر نظر کا پوٹے گی مہنشر کے دن ہر نظر کا پوٹے گی مہنشر کے دن خوف سے ہر کل جا دہل جائے گا ہر نظر کا پوٹے گی مہنشر کے دن خوف سے ہر کل جا دہل جائے گا جب یہ ناظن کے بندے کا دیکھیں گے سب جب یہ ناظن کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن مہ چل جائے گا جب یہ ناظن کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن مہ چل جائے گا اب یہاں سے آپ ہر مسئل پر بول سکتے ہیں کہ موج کا تیرا کے ہم سے چلی جائے گی موج کا تیرا کے ہم سے چلی جائے گی یہ اشارہ ملے اگر کچھ سمجھ گا نہیں آئے اشارہ ملے جائے تو بہت دیجئے گا سبہاناللہ موج کا تیرا کے ہم سے چلی جائے گی رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا موج کا تیرا کے ہم سے چلی جائے گی رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا موج کا تیرا کے ہم سے چلی جائے گی موجی کا تیرا کہ ہم اسے چلی جائے گی رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا موجی کا تیرا کہ ہم اسے چلی جائے گی رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا اور جب اشارہ کریں گے حبیب خدا اپنا بیڑا بھاور سے نکل جائے گا جب اشارہ کریں گے حبیب خدا اپنا بیڑا بھاور سے نکل جائے گا اور یہ بھی شیر کہ یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر بلند آواز سکتے ہیں سبحان اللہ کہ یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقینا خبر میرے دل کی ہے ان کو یقینا خبر میرے دل کی ہے ان کو یقینا خبر یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقینا خبر یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقینا خبر ارے حاصل زندگی ہو کا وہ دن میرا حاصل زندگی ہو کا وہ دن میرا ان کی چوکھٹ پہ جب دم نکل جائے گا حاصل زندگی ہو کا وہ دن میرا ان کی چوکھٹ پہ جب دم نکل جائے گا اب وہ شیر پڑھا ہوں سنانے کیلئے اس کلام کو اندخاب کیا ہوں سنے وہ شیر آپ نے علماء اکرام سے سنا ہوگا کل سرات کی حوالے سے کہ بال سے زیادہ باری کے تلوار سے زیادہ تیز ہے اور دیگر تمام تر مراحل کوئے لیکن آلہ حب فرماتے ہیں کہ رضا پل سے ابو اجد کرتے گزریے رضا پل سے ابو اجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائم صلی اللہ علیہ وسلم تاجو شریعہ استفادہ کرتے میں فرماتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ اللہ حدث سے قصر خطب آزمین دستان سیہا ہے یورپ و اشیاء حضرت علامہ محمد حسین ابو الحفظانی صاحب علامہ کی آمد ہو رہے ہیں قیام کا ملے جائے ہیں حضرت کو قیام کا ملے جائے ہیں جھوم کر کر دو کہہ دیئے ہیں سبحان اللہ تاجو شریعہ استفادہ کرتے میں فرماتے ہیں کہ رب سلیم وہ فرمانے والے میں ہے نعرے تقبیر نعرے رسالت مسئلہ کے عالی حضرت حضرت اللہ محمد حقانی صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہن شاہ کون این ہے اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہن شاہ کون این ہے اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہن شاہ کون این ہے ارے لو لگا تو سہی شاں ہے لولا کسے لو لگا تو سہی شاں ہے لولا کسے لو لگا تو سہی شاں ہے لولا کسے غم و سر رت کے سانچے میں ڈھر جائے گا پزانِ برلیت کی حصولی آبی کے بعد